اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بیوٹی فائی بھائی امبر اور میں ہوں امبر جی تو یہ میری لک دیکھ رہے ہیں پنک لک جی تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے فٹا فٹ سے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کی جو گنڈی ہے اس کو بھی دوبا دیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے میک اپ لک جو ہے وہ کیسے اچھیف کی اور مجھے اب لازمی بتائیں کہ آپ نے بھی یہ میک اپ لک جو ہے وہ ٹرائی کی ہے یا نہیں جی تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ میں نے سیٹنگ سپریہ جو ہے وہ مش روز کر لیا ہے اس کو میں نے فیس پہ ہلکے ہلکے سے سپریہ ٹیپ ٹیپ کر کے اپنے فیس پہ اوبزرپ کر رہی ہوں جی تو یہ دیکھیں یہ میرے فیس پہ لگ چکا ہے اچھے سے اب میں پرائمر لوں گی یہ ٹونٹی فور گولڈ کی کا پرائمر ہے اس کو میں اپنے اوپن پورٹس پہ لگا لوں گی جہاں جہاں پہ مجھے ایشیوز ہیں اس کے تو اس سے یہ ہوگا کہ بیس جو ہے وہ اچھی بنیں گی اور جو پورٹس جو ہیں وہ ویزیبل نہیں ہوتے جی تو میں یہاں پہ اچھے سے فیس پہ جو ہے پرائمر لگا لیں جی اس کے بعد جو ہے آج کا جو ہمارا میک اپ ہوگا وہ سٹک سے ہوگا تو اب میں فیس پہ جو ہے وہ سٹک اپ لائے کروں گی جی یہ فیر شیرڈ ہے اس کو میں اپنے فیس پہ لگا رہی ہوں اس کو ایک جو ہے بیٹ سپانچ کی مدد سے اس کو اپنے پورے فیس پہ میں اچھے سے اس کو بیس بنا لوں گی اس کی جی تو یہ کہ ہلکے ہاتھوں سے آپ نے بیس بنانی ہے ڈیپ ڈیپ کر کے جی تو یہ دیکھیں بیس جو ہے میری تقریبا تقریبا لگ چکی ہے جی تو یہ دیکھیں فیس پہ جو ہے آپ نے نیک کا بھی خیال لگنا ہے کہ اس پہ بھی آپ نے جو ہے لگانا ہے تاکہ آپ کا جو کلر جب سیم ہو اور یہ کنسیلر کنسیلر جو ہے وہ آپ مست لگایا کریں یہ ضروری ہے اس سے یہ آپ کے فیس پہ جو ہے لائنز وغیرہ جو آ جاتی ہیں میک اپ کرنے سے پہلے بھی ہوتی ہیں اکثر تو وہ جو ہے میک اپ سے کور ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ میں پرو کا کنسیلر جو ہے وہ یوز کی ہے اس کے بعد فیس پاوڈر آپ نے ایک سپنج کی مدد سے فیس پاوڈر کو اپنے پورے فیس پہ اپلائی کر لینا ہے جی تو ہمارے فیس پہ فیس پاوڈر لگ چکا ہے جی یہ دیکھیں اچھے سے توڑا آپ نے بیلنس کرنا ہے کیونکہ اسی سے آپ کی جو ہے وہ بیس سیٹ ہوگی یہاں پہ میں نے آف کیمرہ ایک جو ہے وہ آئی کا میک اپ ریڈی کر لیا ہے یہاں پہ میں براؤن پائنسل لے کے اپنے آئی بروز کو شیپ دوں گی جی تو جو بلیک جی یہ دیکھیں اب میں اپنے پیلٹ میں سے ایک میٹ کلر لوں گی یہ لائٹ پنگ ہے اس کو میں اپنی کریس لائن پہ ہلکے ہاتھوں سے لگاؤں گی جی آپ نے ایک فلفی بریش لینا ہے جی تو یہاں پہ سوری میں ٹیپ لگانا بھول گئی تھی تو یہ ٹیپ لگ چکی ہے آپ نے اس بات کا انتہان رکھنا ہے کہ جب آپ گریس لائن پہ کوئی بھی شیڈ اپلائے کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے لائٹ شیڈ اپلائے کرنا اور ہلکا لگانا ہے اگر آپ کو اور چاہیے ہوگا تو ہم بعد میں اس کو دوبارہ سے لگا سکتے ہیں لیکن اگر ڈاک کلر لگے گا تو پھر تھوڑا پرابلم ہوتا اس کو لائٹ کرنے میں جی تو میں اسی پیلٹ میں ایک ڈاک پنک شیڈ جو ہے وہ لوں گی اور اپنی آئیز پہ میں بریش کی مدد سے لگاؤں گی جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پنک کلر ہے وہ ڈاک شیڈ میں ہے ہاں جی تو یہ دیکھیں اگر آپ کو اور چاہیے ہوگا تو ہم اس کو دوبارہ سے کریس لائن پہ اپلائے کر سکتے ہیں جی تو یہ دیکھیں اب یہ ایک لیٹر ہے ہم یہاں پہ کاجل اپلائے کریں گے لائشز کو کرل کرنا مت بھولئے گا مت بھولئے گا کیونکہ اگر ہم یہاں پہ لائشز نہیں بھی اپلائے کرتے تو کل سے ہماری لائشز سپر ہو جاتی ہیں تو آپ نے بھی اس کو کرل کرنا اور مسکارا مسکارے سے آئی لائشز جو ہیں وہ پرومیننٹ ہو جاتی ہیں اور میک اپ کو چار جان لگ جاتا ہے جی تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے جو گلیٹر ہے وہ اپلائے کر لیا ہوئے اور جو آئی کے نیچے جو ہے میں بھی شیڈ اپلائے کر رہی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بڑی بڑی فیل ہوں گی جی تو یہ آئی میک اپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب لائنر کی باری ہے جی تو یہ آئی سپے آئی لائنر لگا رہی ہیں اس کو ہلکا سویں گ دوں گی جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو یہ آئی لائنر جو ہے وہ ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ ونگ آپ پہ ڈیپینٹ کرتا ہے آپ اس کو کتنا رکھنا چاہتے ہیں لمبا بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جی یہاں پہ نوز کی کنٹور جو کہ ضروری ہے یہاں پہ میں نے ٹیپ کو جو ہے وہ ریمووک کر لیا اور ایک سپنج کی مدد سے میں نے جو اپنے کنٹور کی تھی اس کو میں سپنج کی مدد سے اس کی بلینڈنگ کر رہی ہوں جی تو لپ لائن ہے ڈاک کلر میں ہے یہ بھی پنگ کلر میں ہے اور اس سے ہونڈ کی شیپ دے رہی ہوں اور اس سے لائنر سے جو ہے شیپ جب ہم بناتے ہیں تو لپ سٹک بہت اچھی لگتی ہے آپ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو لپ سٹک کون سا شیڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے جی تو یہ میں پنگ کلر کا گلوز ہے یہ میٹ گلوز ہے تو یہ میں لگا رہی ہوں جی تو یہ دیکھیں اس سے میں اپنے ہونڈ کی شیپ دے رہی ہوں اور ساتھ میں یہ دیکھیں ہونڈ پہ جو ہے وہ لگ چکا ہے اور جو لائنر جو ہم بعد میں گلوز لگاتے ہیں تو جو لائنر جو ہے نا وہ تھوڑا دی ہم دوبارہ سے ڈاگ کر سکتے ہیں جی بلش جو ہے وہ بھی ہم پنگ کلر میں ہی لیں گے کیونکہ پنگ میک اپ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پنگ 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 سب کچھ ہی پنگ ہو اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی جی تو یہ دیکھیں پنگ کلر کا ہم نے بلش لیا اور اس کو ایک بڑے بلش کے ساتھ میں لگا رہی ہوں جی تو یہ شائنر ہے اس کے اندر سے یہ چھوٹو سا ایک برش ہے میں اس کی مدد سے اس کو لگاؤں گی جی تو یہ دیکھیں یہ بڑا مزے کا کلر ہے اور یہ عام روٹین میں بھی میں لگاتی ہوں اس کو اور یہ بڑے سے چیکس ہیں ہماری پنگ پنگ سی اور شائن ہالی ہو جاتی ہیں جی تو یہ دیکھیں نواز پر بھی میں اسی شائنر کو لگاؤں گی جی تو یہ ہے میری فائنل لک اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو دیکھیں مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگیں مجھے کمنٹس کریں پہ ضرور پتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگیں اور اگر آپ نے بھی یہ میک اپ کیا ہے تو مجھے میسیج پہ ضرور پتائیں کہ آپ بھی ہم نے یہ میک اپ کیا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور دن کی گھنٹی ہے اس کو بھی دبا دیں مجھے مجھے